بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکتادہ بن دماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذا نبینا تھے مگر آپ کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامعہ علوم علامہ تھے بلخصوص علم و حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ یہ کوفہ تشریف لائے ان کی زیارت کے لئے عوام و قواس کا ازدہام عظیم جمع ہو گیا آپ نے اس عظیم الشان مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھ رو حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ آپ کی عظمہ سے اس قدر مرعوب تھے کہ سب دمپہ خود ساکت و خموش بیٹھے رہے مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ جو ابھی کم سن تھے خود تو کمال عدب سے کچھ عرض نہ کر سکے مگر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرا کر انس پڑے تھے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قطادہ ایسے سٹھ پٹائے کہ بلکل لا جواب ہو کر خموش ہو گئے پھر لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لئے وقالت مونس کا سیگا ذکر کیا گیا ہے اگر یہ چونٹی نہ ہوتی تو وقالہ مذکر کا سیگا ذکر کیا گیا ہوتا حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے دولتِ علم ہو یا ذرو جواہر کی دولت گھرز کسی کمالِ نمت پر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ کر بڑا بول ہرگز کبھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ خداوند قدوس کے فرمان پر ایمان رکھنا چاہیے یعنی ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے یعنی خداوند عالم نے بعض کو بعض پر فضیلت بکشی ہے اس کو نظر میں رکھ کر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم نے مجھ سے کہیں زیادہ بڑے بڑے باکمالوں کو پیدا فرمایا ہے بڑے بول کا انجام زلدت و ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوا کسی نے کیا خوب کہا ہے حبابِ بحر کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے تکبر وہ بری شیعہ ہے کہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے